موسیقی الکائدہ سے جڑے آتن کی سنگٹھن انسار گزبات الہند نے ایک بار پھر کشمیر میں اپنا سر اٹھانا شروع کر دیا ہے اے جی ایچ نے لگ بھگ تین ماہ بعد اپنے نئے کمانڈر کا اعلان کیا ہے خالد ابراہیم کو اس کی کمانڈ سوپی گئی ہے فیلال سرکشہ ایجنسیوں نے اے جی ایچ کے نئے کمانڈر کے بارے میں کسی پرکار کی زیادہ جانکاری دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھی اپنے پورورتی کمانڈروں کی طرح جلد ہی مارا جائے گا کشمیر میں آتنگواد کے خلاف ابھیان چلا رہی جمہو کشمیر پولیس کو منگلوار کو اس سمیں بڑی سفلتہ ملی جب انہوں نے اتری کشمیر کے پٹن علاقے سے لشکر تائبہ کے ایک آتنگی کو زندہ گرفتار کیا انیس ورش ساجد فاروق ڈار اور ادنان پتر فاروق احمد ڈار پچھلے کئی سالوں سے لشکر کے لیے کام کر رہا تھا جمہو کشمیر کی سیاست میں تیسرے موچے کے گھٹن کی تیاری میں لگے پوری ویت منتری علطاف بخاری بدوار کو اپنی سیاسی سنگٹھن کا اعلان کر سکتے ہیں انہوں نے انتیس جنوری بدوار کو ورشت سیوگیوں کی بیٹھک بلائی ہے گاور تلبہ کی پیوپلز ڈیمیٹریٹک پارٹی سے نشکاشت علطاف بخاری پانچ اگز دوہزار انیس کے بعد سے ہی جمہو کشمیر میں بنے راجنیتی گتی روت کو دور کرنے کے لیے لگاتار پریاثرت ہیں پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس چھوڑ چکے کئی پرانے نیتا اور کئی پور ویدھائک کچھ دن سے ان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں بیٹھے دنوں نیشنل کانفرنس کانگریس اور پی ڈی پی کے کئی پور ویدھائک اور نیتا ان کے نتیتوں میں وہ پراج پال جیسی مرمو سے بھی ملے ان لوگوں نے جمہو کشمیر کے دورے پر آئے ویدیشی راجدوتوں کے پرتی نیدی مندل سے بھی بلاقات کی تھی دکشنی کشمیر کے بیچ بیہاڑا میں سنوار کو سرکشا بلوں نے دو سے تین آتنکیوں کے چھپے ہونے کی آشانکہ پر تلاشی ابھیان شروع کیا جوانوں کی ایک ٹکڑی جب ارونی میں مقدم پورا چھیتر کے پاس پہنچی تو وہاں چھپے آتنکیوں نے پہلے گرینیڈ پھیکے اور اس کے بعد گولی باری کرتے ہوئے بھاگڑے کا پریاس کیا آپریشن میں سرکشا بلوں نے ایک آتنکی کو مار کرائیا ہے ماں ویشنو دیوی کے دیوے آرتی کا لائیو پرسارن شروع ہو گیا اس سے ویشنو دیوی کی آترہ کے لیے آنے والے شدھالو ادھار شیور کٹڑا میں بھی ماں کی سردھیا کہ سمیں ہونے والی دیوے آرتی کے درشن کر سکیں گے شریماتا ویشنو دیوی شرائن بورٹ کی مہتوکانشا یوجرہ ماں تا ویشنو دیوی کی آرتی کے لائیو پرسارن کا سنوار کو سفل ٹرائل کیا گیا اس دوران ادھار شیور کٹڑا میں ستھت ادھیاتمی کینڈر کے آڈیٹوریو میں شرائن بورٹ کے سی ای او رمیش کمار کے علاوہ انی ورشتہ دکھاری مہجود تھے جمو کشمیر بینک خدمت سینٹر ایسیزیشن نے آج جمعو میں اپنی ستھائی نوکری کی مانگ کرتے ہوئے ایک ویروت پردشن کیا پردشن کے دوران سدیسیوں نے اپنی مانگوں کے سمرتن میں نارے لگائے خدمت سینٹر ایسیزیشن کے سرسیزیوں نے بتایا کہ وہ جمعو میں اپنی مانگوں کے سمرتن میں پچھلے 35 دنوں سے پردشن کر رہے ہیں اب انہوں نے کشمیر میں بھی اپنی مانگوں کے سمرتن میں پردشن کرنا شروع کر دیا ہے 35 دن سے ہم پروٹیسٹ پہ ہیں یہاں پہ پرس کلپ جمعو میں ابھی ہم نے اپنا پروٹیسٹ شروع کیا ہے پرس کولنی سری نگر میں بھی ہمارے ہم خدمت سینٹر کی دیمانڈ کیا ہے سمپل لفظوں میں ہم نے ڈیمانڈ رکھی ہے جینڈ کے بینک کے سامنے اور گورنس آپ کے سامنے کہ ہمیں جینڈ کے بینک میں ایبزوب کیا جائے ایس پرمنٹ ایمپلائیز اپ ڈے بینک کیونکہ دس سال تک جو بھی وعدے کیے تھے جینڈ کے بینک نے اس میں سے انہوں نے ایک بھی وعدہ فلفل نہیں کیا لاشٹیر انہوں نے ہی بتایا تھا ہم آپ کو ایبزوب کریں گے اگر گورنمنٹ کو کوئی اوبجیکشن نہیں ہو کشمیر میں آج ون ڈے سیلف ڈیفنس پروگرام فور گرلز کا آئیو جن کیا کیا جس میں وہاں کی کئی چھاتراؤں نے بھاگ لیا اس ایک دیوہ سی سیلف ڈیفنس پروگرام کا آئیو جن کودوز ایسیشن جمعون کشمیر نے راجیو گاندی لٹریسی میشن سوپور کے سیوگ سے کیا تھا آج ہمارا ادھر سوپور میں سیلف ڈیفنس پروگرام تھا تو یہ ڈسٹک کودو ایسیشن بھارا ملا نے شبیر صاحب کی سرپرستی میں اور یہ جو کوچنگ سینٹر راجیو گاندی کے نام پہ جو کوچنگ سینٹر یہاں پہ انہوں نے اس کا انکات کیا تھا اور میں سٹیٹ پریزیڈنٹ اور سٹیٹ کوچ حیصل نظیر یہاں اسی سلسلے میں آیا تھا اپنی ٹیم کے ساتھ پیچی ایمپلائز نے آج جمعون سنبھا کے زلہ ڈوڑا میں اپنی مانگو کے سمرتن میں ایک ورود پردشن کرتے ہوئے ناریوازی کی سٹیٹ پریزیڈنٹ پی ایچی ڈیلی ویجرز تنویر حسین نے بتایا کہ پی ایچی ایمپلائز نے نرنے لیا ہے کہ وہ ساتھ فروری کو اپنی مانگو کے سمرتن میں حرط تال کریں گے سٹیٹ پریزیڈنٹ پی ایچی ڈیلی ویجرز جیسے کی آج جانتے ہیں یہاں ڈوڑا کے اندر ہمارا ارگنائز ہوا اس میں پی ایچی ایمپلائز ایمپلائز فنڈ کی طرف سے کال آئی ہے سات ستمبر شام آٹھ بجے سے سات فروری شام آٹھ بجے سے ہم کام چھوڑ ہرطال پہ جا رہے ہیں تو اس کا ایک آج یہاں پہ ایک پروگرام ارگنائز کیا تھا جس میں الگ الگ ہماری لیڈرشپ آج یہاں پہ آئی تھی All Village Defense Committee members نے آج جمعو میں اپنی مانگو کے سمرتن میں نارے لگائے اور سرکار سے اپنی مانگو کے سمرتن میں پردشن کیا اس افسر پر بولتے ہوئے ویڈی سی کے پریزیڈنٹ نے بتایا کہ انہوں نے آج دوسری بار اپنی مانگو کے سمرتن میں پردشن کیا ہے انہوں نے کہا کہ پچھلے کئی سمیہ سے ویتن نہیں مل رہا جس سے انہوں نے کئی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ انہیں سیلری ٹائم پر ملے انہوں نے چیتاونی دیتے ہوئے کہا کہ اگر ان کی مانگیں نہیں مانی گئی تو وہ دلی جا کر اپنی مانگو کے سمرتن میں پردشن کریں گے ایک سری مرتبہ یہاں ہماری انگرامین سرکشہ سکیہ گرے اندولان کے نام سے پروٹیس رکھا ہوا ہے 2015-16 سے اور 1996 سے کچھ ایسی کمیٹیز ہیں جن کو تنخواہ ہی نہیں مل رہی ہے اور بہت ساری کمیٹیز ایسی ہیں جن کو 2015-16 سے تنخواہ نہیں مل رہی ہے ہماری مرکزی سرکار سے ایک ہی گزارش ہے کہ آپ داروکھلیفہ میں حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح جس سرو کے تحت جس قانون کے تحت جس پالسی ڈاکومنٹ کے تحت ویلیج دیفنس کمیٹیز کے ایس پیوز کو سہری دی جاری ہے اسی طرح کوئی ایک ون ٹائم پالسی پرم کی جائے ایک قانون سرو بنایا جائے سی آر پی ایف نے سیول ایکشن پروگرام کے تحت کشمیر کے ویبین علاقوں سے بچوں کے لیے ایک دل کو بھارت درشن ٹور کے لیے روانہ کیا اس ٹور کا آئیوجین سی آر پی ایف کی ایک سو پندروی بٹالین زکورہ اور ایک سو اٹھارہ بٹالین گن دوارہ کیا گیا اس ٹور میں بچوں کو دیش کے ویبین راجیوں میں لے جائے جائے گا اس افسر پر بچوں نے سی آر پی ایف دوارہ اس طرح کا بھارت درشن ٹور کا آئیوجین کرنے کے لیے دھنواد دیا اور کہا کہ اس ٹور میں انہیں دیش کے ویبین راجیوں میں جا کر ویبین جگہ دیکھنے کو ملیں گی بہت ایکسائٹڈڈڈ ہو یہاں پر جانے کے لیے اور میں تہہے دل سے ڈسٹک ایڈمنیسٹریشن گاندربل اور ون ون فائیو اور ون ون ایٹ بٹالین کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جن نے ہمیں موقع دیا ہے کہ وہاں پر جانے کے لیے مجھے پہلی بار ہم سب کو پہلی بار جانا ہے وہاں پر بہت ایکسائٹڈڈڈ ہے سب لوگ جانا ہے وہاں پر ممبئی جانا ہے ہمیں سر ممبئی پانچ دنوں کے لیے جانا ہے پھر ہم دیلی دو دنوں کے جانا ہے میں سب تہہے دل سے سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میں اس گورنمنٹ سے ایسی ہمیں بھائی ایر جانا ہے سر لکش دی ایم نام کی انجیو نے مندروں کے شہر جمعو میں تیرہ دیوشی نوتن انٹرناشنل تھییٹر فیسٹیویل دوہزار بیس کا آئیوجن کرنے جا رہی ہے اس بات کی جانکاری آج انروپ پتھانیا فیسٹیویل ڈائریکٹر نے جمعو میں ایک پریس کانفرنس کو سمبودھت کرتے ہوئے دی انہوں نے کہا کہ اس تھییٹر فیسٹیویل میں دیش کے بڑے جانے مانے ڈائریکٹرز اپنے ناتک دکھائیں گے انہوں نے بتایا کہ جمعو کے بعد اسی طرح کے انٹرناشنل تھییٹر فیسٹیویل امرسر اور جیپور میں بھی آئیوجن کیے جائیں گے اس سال کی بیسٹ پروڈکشنز ہی آئیوج اور اگربتی اس کی بھی پروڈکشنز جو ہے ہم یہاں جمعو میں کروا رہے ہیں تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ آپ کی طرف میڈیا کی طرف سے یہ سنیں اور جانیں وہ ضرور یہاں پر لوگ پارٹیسپیٹ کریں اس فیسٹیویل میں جو ابھیناف تھییٹر میں ہوگا شام کو ساڑھے چار وجے اور ناتک کو دیکھیں سمجھے اور چاہتا ہوں کہ لوگ جتنا ہو سکے اس میں پارٹیسپیٹ کریں